اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے ملر ہارلے زولو جی فائیو اڈیشن کا چپٹر نمبر ہمارے پاس ایٹین ہے اور چپٹر کا نام ہے ہمارے پاس فیشز اور اس کے بیسک انسیپٹس کو آج ہم ڈسکس کریں گے یہ سلیبس جو آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں یہ ہمارے پاس ملر ہارلے کا جو ورٹی بریٹ پورشن ہے اس کا یہ دوسرا چپٹر ہے اس سے پہلے والا چپٹر فائلم ہیمی کوڈیٹا والا ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں سرچ کر سکتے ہیں اور اس کے پورے لیکچرز آپ لوگوں کو مل جائیں گے تو سٹوڈنٹس دیکھتے ہیں فیشز کے بارے میں اور اس فیشز کے سب سے جو بیسک کنسیپٹس ہیں ہم ان کو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم فیشز کو ڈیفائن کریں کہ یہ فیشز کیا ہوتی ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے ورٹی بریٹس ہیں جو کہ اڈاپٹڈ ہیں ایکویٹک انوائرمنٹ کے لیے ان کے پاس گلز ہوتے ہیں گیسیس ایکسینج کے لیے اور ان کے پاس فنز ہوتے ہیں فار لوکو موشن تو یہ تین چار کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ کامل فیشز کے اندر پائے جاتے ہیں اور اسی سے ہی ہم فیشز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس فیشز ہیں یہ ورٹی بریٹس کا ایک بہت پرانا گروپ ہے بہت اول گروپ ہے یعنی کہ اگر ہم ورٹی بریٹس کی ابتدا کی بات کریں تو وہ ایکچلی یہ فیشز سے ہوئی ہے تو اگر ہم ہیمک آرڈیٹس کی بات کریں تو وہ ٹرانزیشنل ہمارے پاس انیملز ہیں جو کہ ورٹی بریٹس اور ان ورٹی بریٹس کے درمیان میں آتے ہیں یعنی کہ ان کے اندر کچھ کریکٹرسٹکس ایسے ہیں جو کہ ان ورٹی بریٹس کے ہوں گے اور کچھ ایسے ہیں جو کہ ورٹی بریٹس کے مین کے total جو characteristics of vertebrates ہیں وہ ان کے اندر present نہیں ہوتے اب اگر ہم بات کریں ان فشز کے بارے میں تو یہ بہت primitive vertebrates ہیں اور ان فشز کے اندر ایک فش ہے جس کا نام hag فش ہے اس کو ہم primitive vertebrates کہتے ہیں تو جیسے کہ ہم نے کہا کہ most primitive vertebrates اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ کہتا ہے وہ ہمارے پاس hag فشز ہیں یعنی کہ یہ بہت old vertebrates ہیں اب اگر ہم ان کی بات کریں کہ یہ کون سے duration میں کون سے time میں یہ exist کرتی تھی تو کہتا ہے کہ اگر ہم ان کے fossils کی بات کریں تو 530 million years پہلے سے ہمیں ان کے fossils ملتے ہیں تو it means کہ جو most primitive vertebrates ہیں وہ fishes میں اسے ہیں اور fishes میں بھی کون سے ہیں وہ ہمارے پاس hag فش ہے اس کے پاس students ان کے main جو groups ہیں جو بہت commonly present ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں یہ basic concepts کی ہم بات کر رہے ہیں لیکن اس کی classes super classes یہ ساری ہم details سے ڈسکس کریں گے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس fishes کا group ہے جو ہمارے پاس super class میں آتا ہے یعنی کہ اس کو ہم super class کہتے ہیں اس کا نام ہے ایگنیتھا اب یہ جو word ایگنیتھا ہے اس کا مطلب یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر کوئی پیر جا نہیں ہوتے گنیتھا سٹومز ایسی fishes جن کے اندر جاز present ہوتے ہیں اور ایگنیتھا سٹومز ایسی fishes جن کے اندر جا یا پیر اپینجس نہیں ہوتے ہیں یعنی کہ جو fins ہوتے ہیں وہ پیر نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک super class ہے جس کا نام ہے ایگنیتھا اور یہ ایسی class ہے ایسی class ہے یعنی کہ یہ fishes کی ایسی super class ہے کہ ان fishes کے جو mouth ہے ان کے جو جاز ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے اور ان کے کاملی جا وہ fins بھی پیر نہیں ہوتے تو اسی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ super class ایک نیتھا کی بات کریں تو کون کون سے fishes کے جو groups ہیں وہ ان کے اندر آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر پہلی تو چیز جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس extinct austracoderms آتی ہیں اب یاد رکھیں آسٹریکوڈرم بھی ایک fishes کا ایک group ہے جو کہ اسی group میں آتا ہے اسی super class میں آتا ہے آسٹریکوڈرم یہ یاد رکھیں جو total ہمارے پاس آسٹریکوڈرمز ہیں یہ ساری کی ساری extinct ہو چکے ہیں اس وقت land کے اوپر یا کہیں پر بھی exist نہیں کرتی ہیں اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس ہے lamprey وہ کہتا ہے کہ and hag fishes یعنی کہ یہ super class کے ہم بات کریں تو اس میں extinct austracoderms آتی ہیں lamprey وغیرہ آتی ہیں اور hag fishes آتی ہیں اب ان کی بات اگر ہم بات کریں تو ان کی کچھ characteristics ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ان کے characteristics کون سے ہیں یا کون کون سے characters ہمارے سامنے ہوں تم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ والی جو فش ہے وہ جو ہے وہ belong کرتی ہے سپر کلاس ایک نیتھا سے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو fishes ہیں they are lack the jaws ان کے jaws نہیں ہوتے ان کے جبرے جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے اور کیا ہے and pair appendages appendages یا lady میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ان کی fins یا pair appendages بھی نہیں ہوتے اور ان کے jaws بھی نہیں ہوتے اس کے بعد وہ کہتا ہے students next ہمارے پاس ہے super class gnetho stones یا gnetho stomata اب یہ والی super class تھی اے گنتھا تو اٹمین اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر pair appendages یا pair jaws بھی نہیں ہیں پیر fins بھی نہیں ہیں اور ساتھ میں ان کے jaws بھی نہیں ہیں لیکن یہ ہمارے پاس ہے gnetho stones یہ والا کون سا ہے اے گنتھا یہ اسے اے گنتھا سٹوم بھی کہتے ہیں تو گنتھا سٹومز مین یہ ایسی fishes ہیں جن کے اندر jaws بھی ہوں گے اور pair fins یا pair appendages بھی present ہوں گے تو جیسے کہ ان کے اگر ہم گروپس کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ ان میں ہمارے پاس chondrichthyes chondrichthyes ہمارے پاس ایسی fishes ہیں جن کو gnetho stomata میں رکھا گیا ہے ان fishes کے اندر jaws بھی ہیں اور paired fins بھی ہیں اس کے بعد austhyes یہ بھی ہمارے پاس fishes ہیں جو کہ اسی gnetho stomata سے belong کرتی ہیں لیکن اگر ہم ان دونوں کے difference کی بات کریں تو students یہ جو chondrichthyes fishes ہیں یہ ایسی fishes ہیں جن کا جو پورا vertebral column ہے یا ان کی جو body کے اندر hard connective tissues ہیں وہ cartilage ہوتا ہے اور austhyes ہمارے پاس ایسی fishes ہیں جن کا vertebral column bone ہی ہوتا ہے تو اسی لیے ہم chondrichthyes کو cardi legionous fishes بھی کہہ سکتے ہیں اور austhyes ہمارے پاس bone fishes ہوتی ہیں تو اب students next ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو fishes ہیں ان کے اندر adaptation in water کیسے ہیں مطلب کہ fishes کے اندر کون کون سے characteristics ہوں کہ وہ aquatic environment میں اپنے آپ کو withstand کر سکیں یعنی کہ in other words ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی میں رہنے کے لیے ان کے پاس کون کون سے characteristics ہونے چاہیے ان کو ہم discuss کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ان میں سب سے پہلے fishes کے پاس پانی میں رہنے کے لیے aquatic environment میں رہنے کے لیے ability to move in the aquatic and dense medium زہر اسی بات ہے students کہ ہمارے پاس جو water ہے یہ کوئی air medium نہیں ہے air ایک الگ medium ہے جبکہ ہمارے پاس water ایک الگ medium ہے air اور water کو اگر ہم compare کریں تو then the water is more dense as compared to air medium so that's why students کو کہتا ہے کہ fishes کو aquatic environment میں withstand کرنے کے لیے ان کے پاس ability ہونے چاہیے اور اس water کو dense medium کو face کرنے کی ability بھی ان کے پاس ہونے چاہیے next students وہ کہتا ہے کہ یہ جو fishes ہیں ان کو aquatic environment میں رہنے کے لیے ایسی structures adopt کرنے چاہیے ایسی structures evolve کرنے چاہیے جو کہ water کے اندر gases کا exchange کروا سکے ہیں تو students definitely previous sky lectures کے اندر ہم explain کر چکے ہیں کہ جو ہمارے پاس lungs ہوتے ہیں وہ terrestrial environment یعنی کہ air medium کے اندر gases کا exchange کرواتے ہیں جیسے ہیومن کے اندر lungs ہوتے ہیں اس طریقے سے جتنے بھی terrestrial environment ہیں they have lungs for the gases exchange لیکن اگر ہم aquatic environment کی بات کریں تو ان کے پاس lungs نہیں ہوتے بلکہ gills ہوتے ہیں جو gills ہوتے ہیں ان کی surface کے اوپر سے water گزرتہ رہتا اور water کے اندر جو dissolved gases ہوتی ہیں وہ exchange کرتی رہتی ہیں تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ exchange the gases with water اور regulate the Beyonce اب یہاں پر دیکھیں students کہ fishes کو water environment میں رہنے کے لیے ان کے پاس ایک gases exchange کا بھی ایک سسٹم ہونا چاہیے جو کہ water کے اندر ان کی gases کا جو exchange ہے وہ کروا سکے اور ساتھ میں ان کو swim کرنے کی ability یا water کے اندر move کرنے کی ability بھی ہونی چاہیے اب students اگر ہم دیکھیں short میں تو adaptation fishes کے لیے ہونی چاہیے جس میں water میں رہ سکیں تو پہلی adaptation ہے کہ aquatic environment میں move کرنے کیلئے ان کے پاس کوئی body کا part ہونا چاہیے ساتھ میں water ایک dense medium ہے تو اس dense medium کو phase کرنے کی ability بھی ہونی چاہیے دوسرا ہم نے کہا ہے کہ اس aquatic environment میں fishes کے لیے ضروری ہے کہ ایسی structures ہوں ایسے organs ہوں جو کہ water کے انوارمنٹ کے اندر gases کا exchange کروا سکیں دوسرا regulate the Beyonce کہ ان کو swimming کرنا ہے یعنی کہ water کی جو اچھال کی force ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے swim بھی کر لینا چاہیے یعنی کہ اگر ایسا ہوا کہ کوئی ایسا animal body ہے جو کہ Beyonce کو regulate نہیں کر باتا تو definitely that will move towards the bottom of the water وہ water کے اندر move تو نہیں کرے گا وہ تو نیچے چلے جائے گا لیکن اگر ایسا کوئی animal ہو کہ جو کہ water کے Beyonce کو اپنے ساتھ relate کر کے swim کر سکے تو وہ water کے انوارمنٹ میں رہ سکتا ہے so that's why fishes کو Beyonce بھی regulate کرنے چاہیے تب ہی وہ aquatic environment کے اندر اپنے آپ کو withstand کر سکیں گے next students ہے detect the environmental changes اب students ایسا ہوتا ہے sometime کہ ہمارے پاس different types of water ہوتے ہیں کہ اگر ہم oceanic water کی بات کریں تو اس کے اندر salt کی concentration زیادہ ہوتی ہے اس کو marine environment کہتے ہیں یا marine aquatic environment کہتے ہیں اور on other side ہمارے پاس ایک ایسا environment ہوتا ہے ایک ایسا water ہوتا ہے جس میں در salt کی concentration relatively کم ہوتی ہے تو ایسے water کو ہم fresh water کہتے ہیں so definitely کچھ fishes ایسی ہوتی ہیں جو کہ fresh water میں adapted ہوتی ہیں اور کچھ ایسی fishes ہوتی ہیں جو کہ marine water میں adapted ہوتی ہیں تو اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جو water کی changes ہوتی ہیں water جو aquatic environment کی changes ہوتی ہیں اس کو face کرنے کی ability بھی fishes کے اندر ہونی چاہیے تو اسی لیے اس نے کہا کہ detect the environmental changes اور انوارمنٹل changes کو بھی detect کر سکتی ہوں اس کے بعد next ہے regulate the ions اب definitely students ایسا ہے کہ ایک fish ہے جو کہ fresh water environment میں رہتی ہے جس میں relatively salt concentration کم ہوتی ہے تو fish کے اندر ability ہونی چاہیے کہ اگر وہی water after کسی بھی condition کی وجہ سے salty ہو جاتا ہے تو fish کے اندر اس environment کی جو change ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو change کرنے کی ability ہونی چاہیے اور اگر کوئی ایسی fish ہے جو کہ marine environment میں رہتی ہے یعنی کہ ایسے water میں رہتی جس میں salt کی concentration relatively زیادہ ہوتی ہے تو اس fish میں ability ہونی چاہیے کہ وہ اگر fresh water environment میں جاتی ہے تو اس کو بھی withstand کر سکے اس کو بھی وہ face کر سکے next students وہ کہتا ہے کہ اسی aquatic environment کے اندر ان کے اندر ability ہونی چاہیے کہ یہ اپنی نسل کو بھی بڑھا سکیں یعنی کہ reproduce بھی کر سکیں تو students کوئی بھی ایسا animal جو ایک environment میں reproduce نہیں کر سکتا so definitely that means that that will be near to be extinction کہ وہ extinct ہو جائے گا چونکہ وہ reproduce نہیں کرے گا تو definitely آگے اس کی نسل کی جو افضائش ہے وہ نہیں ہوگی نسل اس کی نہیں بڑھے گی تو وہ extinct ہو جائے گا تو اسی لئے وہ کہتا ہے کہ fishes کو اپنے آپ کو اس طریقے سے adopt کرنا چاہیے کہ وہ water کے اندر reproduce بھی کر سکیں لیکن وہ کہتا ہے کہ جو سارے processes ہیں یہ کیسے possible ہوتی ہیں وہ کہتا ہے adaptive radiation سے اب students بات یہ ہے کہتا ہے کہ یہ جو سارے processes ہیں جن کو ہم نے پڑھا ہے اب کچھ ایسے fishes ہوں گے جو کہ only marine environment میں اپنے آپ کو adopt کر سکتی ہیں کچھ ایسی ہیں جو کہ only fresh water میں کر سکتی ہیں تو اس حوالے سے ہمارے پاس fishes کی بہت ساری kinds بن جاتی ہیں اور جب ایک animals کا group اپنی forms کو change کر کے اپنی shape کو change کر کے اپنی body structures کو change کر کے جب وہ different environment کے اندر اپنے آپ کو fit کر لیتا ہے تو اس وقت animals کی different kinds بن جاتی ہیں تو اسی process ہو کہ جس میں ایک organism کا group environment کے changes کی وجہ سے اپنی structures میں change لے کے آتا ہے ان function میں change لے کے آتا ہے اور environment کے different areas کے اندر جو gap ہوتے ہیں ان کو fill کر لیتا ہے اور نئی اقسام بن جاتی ہیں تو اس process کو ہم adaptive radiation کہتے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس جو fishes کی many many kinds of fishes now present in this era are due to adaptive radiation تو اسی بات ہوا کہتا ہے کہ ہمارے پاس adaptive radiation ہوئی fishes کے اندر یعنی کہ vertebrates جو کہ original vertebrates تھے جو بہت پہلے سے start سے vertebrates تھے یا جو بہت پہلے vertebrates تھے ان کی بات وہ کر رہا ہے کہ ان کے اندر adaptive radiation ہوئی جس کے نتیجے میں ہمارے پاس اس وقت fishes کی بہت ساری varieties موجود ہیں اور انہیں fishes سے ہمارے پاس amphibians کی evolution ہوئی اور پھر amphibians کے بعد reptiles کی evolution ہوئی تو اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے vertebrates کون سے تھے ہمارے پاس fishes تھیں ان کے اندر adaptive radiation ہوئی تو ہمارے پاس amphibians بنیں پھر amphibians کے اندر پھر مزید adaptive radiation ہوتی گئی تو پھر آگے ہمارے پاس amphibians کے بعد reptiles بنیں تو مطلب یہ ہوا کہ adaptive radiation ایک ایسا process ہوا جس کے نتیجے میں سب سے پہلے vertebrates بنیں ان کے اندر یہ qualities آئیں پھر ان کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ change ہوتی گئیں تو adaptive radiation ہوئی جس کے بعد many kinds of fishes بنیں اور ان kinds of fishes سے مزید آگے adaptive radiation ہوئی جس سے آگے اور advancement آئی اور یہ animal water سے move کر کے terrestrial environment کی طرف آئے تو اب اگر ہم amphibians کی بات کریں تو these are the transitional animals یہ transitional animals ہیں between the terrestrial and aquatic environment تو اسی لئے amphibian کو amphibia اسی لئے کہا جاتا ہے amphibia word mean both sides کہ اس میں سے یہ ایسے animals ہیں جو کہ پانی میں بھی رہتے ہیں اور terrestrial environment میں بھی رہتے ہیں تو amphibian actually in fishes سے evolve ہوئے ہیں لیکن ہوا کیا ہے کہ وہ ویسے تو terrestrial environment میں آپ کو withstand کر لیتے ہیں لیکن reproduction کے لئے ان کو پانی کی رورت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ان کے پاس ایک character ہے یہ جو ثابت کرتا ہے کہ جو fishes ہیں sorry یہ جو amphibians ہیں وہ fishes سے evolve ہوئے ہیں تو یہ کون سے process سے evolve ہوئے ہیں تو وہ کہتا ہے ہمارے پاس adaptive radiation ہی ہے تو adaptive radiation سے fishes کے بعد amphibian بنے لیکن اب ہم نے دیکھنا یہ کہ یہ adaptive radiation یہ ہوتی کیا ہے تو already میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس ایک گروپ ہو animals کا یا organism کا ایک گروپ ہو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی structure میں change آئے اور وہی جو structure میں change ہے اس گروپ کو بہت سارے ecological areas میں environment کے different areas میں وہ جا کر fill کر لیں اور اپنے آپ کو وہاں پر withstand کروا لیں جس سے ایک بہت ساری kinds بن جاتی ہیں تو ایک animal یا organism کی group سے بہت سارے animals کی varieties کا بن جانا اور اپنے اپنے آپ کو adapt کر لینا اسی کو ہی ہم adaptive radiation کہتے ہیں تو اس لئے اس نے کہا ہے کہ diversification diversification means formation of different varieties formation of different kinds تو diversification of a group یعنی کہ ایک group کی diversification کس کے اندر of organism into many forms کہ ایک animal کی یعنی کہ ایک ہی type کی group کی diversification ہو جانا ان کی بہت ساری kinds بن جانا اور ان kinds کا different geographical areas کے اندر اپنے آپ کو fill کر لینا اس process کو ہم کیا کہتے ہیں adaptive radiation تو اس لئے اس نے کہا ہے for the filling the different ecological niches تو students آج کیسے لیکچر میں ہم vertebrate portion کے second chapter یعنی کہ chapter number 18 اور اس سے vertebrate portion کا جو پہلا chapter ہے وہ hemic audit تھا جس کا ہم complete کر چکے ہیں تو اس fishes والے chapter کا آج ہم نے جسٹ جو basic concept وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں